سلالنگ ویورز میں اختر کمال آپ کا ٹرینر لائف کوچ اور کافی دن سے غیر حاضری تھی اس کی بہت سارے ریزن تھے اور جو لوگ مجھے سے قریب ہیں وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں کس کے پریشانی میں اپتلا تھا اور آج کی ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو سکتی ہے وہ لوگ جو کہ ابھی نئے میری چینل سے جنونا چاہتے ہیں اگر پلیز اس کو پورا دیکھیں اور اس میں زندگی کی ایک بہت بڑی ٹرانسفورمیشن ہے ایک بڑے عام مسئلے کی طرف جو ہے اس میں نشاندہی کی گئی ہے اور اس کا جو پورا کریڈٹ جاتا ہے ایک وائنڈ سیٹ ایک بک ہے جو بھی ریسنٹلی میں نے پڑھی ہے دوستو وائنڈ سیٹ پہ اگر آپ کوئی مطالعہ کریں اور گوگل میں دیکھیں تو ہزاروں لاکھوں آپ کو اس کی ترینگی کتابیں ملیں گی اور ان میں سے چند کو سیگریگیٹ کر کے انہوں نے چند کو ہنڈیڈ بیسٹ جو بکس کو خطاب دیا گیا ہے ان میں سے اس کتاب کو میں نے لیا گیا ہے جس کو کہ کورل ایس ٹیوک نے لکھا ہے دوستو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک نوجوان سکرات کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے استاد محترم اتنا ہی علم چاہیے جتنا آپ کے پاس ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے سکرات اس کو سمندر کے کنارے میں لے گیا اور اس کو کہا کہ دیکھو اس طریعہ میں یا سمندر میں جھانکو جب وہ جھاگنے لگا تو اس کی اقدم نیچے جو ہے سر کو جو ہے اس نے وہاں پر اس کو پوش کر دیا اور وہ نیچے دبا دیا اور اس کی حالت ایک آدھ دو تین منٹ کے بعد ایک نیچرل ایک چیز ہے جس طریقے سے ہوتی ہے اور جو اس کی حالت ہوئی ہے تو وہ اقدم ہاپتہ وہاں باہر نکلا تو سکرات نے اس سے سوال کیا کہ یہ مجھے بتاؤ کہ اس وقت سب سے زیادہ تمہیں کس چیز کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی تو اس نے ہاپتے ہوئے کہا کہ مجھے ہوا اکسیجن کی اور سانس لینے کی پرابلم ہو رہی تھی سکرات نے اس کو کہا کہ جس دن علم کی تڑپ اور پیاس تمہاری اتنی شدہ سے محسوس ہو تو میرے پاس چلے آنا میں اس کی گیرنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں میرا مجھ سے زیادہ اس کا علم مجھ سے زیادہ تمہیں یہ علم حاصل ہو جائے گا جو میرے پاس ہے دوستو پھر وہی مائنشیٹ کی جو ہم جس طریقے سے بات کریں اور کارلر ایس ڈیوئی کی کتاب اس کتاب کا میں نے بڑی بارک بینی سے جائزہ لیا اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں ہوئے ہیں اب میں بہت ہی ایک لیمن زبان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مائنڈ سیٹ کا کتنے نقصانات ہیں اور کتنے فوائد ہیں اور ہم انکانشنسلی ہم اس کو جو ہے ایک بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں اور جو اس کے نقصانات ہیں دوستو ہم انسانوں کے دراصل دو قسم کے مائنڈ ہوتی ہیں ایک فکس مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور ایک گروت والا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کو ہم آسان سی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مثلا ایک نوجوان ہے اس کا نام ہے قادر اور قادر کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی تمام کالیٹی بالکل فکس ہیں اور اب وہ زیادہ نہ انٹیلیجنٹ ہو سکتا ہے نہ زیادہ ترخی کر سکتا ہے نہ بہتر جوب حاصل کر سکتا ہے نہ بہتر کوئی بزنس کر سکتا ہے اور نہ کچھ وہ کر سکتا ہے یعنی اس کے تہیں یہ چیز ایک فکس اس کے مائنڈ میں ہوتی ہے کہ تمام چیزیں فکس ہیں اور یہ اب انچینجیبل ویرسی ان در آدھر ہینڈ در آنڈر نوجوان جس کا نام احمد ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں اپنی محنت کی بلبوتے پر میں اپنے آپ کو امپروف کر سکتا ہوں اپنی نوکری کو امپروف کر سکتا ہوں اپنی جوب کو اپنی بزنس کو اپنی ایڈوکیشن کو انہینس کر سکتا ہوں اور جوب ابھی موجودہ میرے حالاتیں میں اس سے جو ہے نکل سکتا ہوں اور بہتر پرگریس اور امپروفمنٹ کر سکتا ہوں اب میرے آپ دونوں سے ایک سوال ہے کہ چاہے وہ قادر ہو یا احمد یہ دونوں نوجوان ان میں سے کون کامیاب ہے اور کون کامیاب ہو سکتا ہے ظاہر ہے آپ کا جواب یہی ہوا کہ احمد دوسرا والا نوجوان دیکھیں اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری جو بھی کالٹیز ہیں کہ وہ پتھر کی لکیر ہیں یہ چینج نہیں ہو سکتی میں غریب ہوں میں غریب ماں باپ کیا پیدا ہوا میں اس پرٹیکلر ماحول میں رہا میں نے اس سکول میں پڑھا میری یہ دوستی ہے میرا اس طریقے سے وہ ہے اور ایک سرٹین لیول تک جانے کے بعد میں ترقی نہیں کر سکتا تو یہ دوستوں کی صحیح نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اٹیٹیٹیوٹ ٹیلنٹس انٹریسٹ اور ہوبی اور ایک کیپیبیلیٹی اور ایک جسمانی اور دماغی سب کو اللہ تعالیٰ نے دیئے لیکن دنیا میں دیکھا یہی گیا ہے کہ جو گروت مائنسیٹ کے لوگیں وہ زیادہ ترقی کرتے ہیں میں معاشرے میں یہی تجربہ گروت اور اس مائنسیٹ کا سارا کرتا ہوں کہ جو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جس طریقے سے ایک فیلیرز میں جو ہے فسے رہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمالے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہے اور ہم یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے فلانی کر سکتے یہ جو کتاب ہے اس کی کچھ میں نے پائنٹس یہاں نوٹ کی ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ گروت مائنسیٹ ہے تو آپ لوگوں کے جملے میں کرٹیسیزم کو ایک فیڈ بیک سمجھتے ہیں مثلا گروت مائنسیٹ والے کو اگر کوئی کرٹیسائز کر دے کوئی اس کو جو ہے ایک ڈیجیکٹ کر دے تو وہ اس کو ایسے کرٹیسائز وہ کرنے کے بعد اور مزید اپنے شیل میں چلے جاتے ہیں رادر دین جس کے امپورومنٹ اور در ایدر سائیڈ جو گروت مائنسیٹ والا بندہ ہوتا ہے وہ اس چیز کو ایسے فیڈ بیک لیتا ہے کہ کسی نے مجھے یہ کہا کسی نے مجھے وہ کہا اگر کوئی بھی نیگٹیو بھی اگر اس طریقے کے کوئی جملہ کہا ہے کہ وہ اس کو ایسے چیلنج لیتا ہے اور اس کی امپورومنٹ لے جاتا ہے جو گروت مائنسیٹ کے علاوہ جو فکز مائنسیٹ والے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں اور زیادہ ٹرابل اور زیادہ وہ آ جاتے ہیں اس سے نکلنے کا جو مائنسیٹ جو ڈاویک کی کتاب ہے جو لیڈی جو ہے اس نے یہ تمام چیزیں بتائیں اب اور کچھ چیزیں میں نے بڑی جل جلدی کیے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری قسمتی خراب ہے میرا دینی خراب ہے میں کامیاب نہیں ہوں پاؤں گا میری زیانت بہت کمزور ہے میرا تو آج کا دینی بہت بڑا ہے میرے عزیز ترین دوست نے میرا فون نہیں اٹھایا ایک سیچویشن ہم جیسے اگر عظیم کر لیتے ہیں کہ میں اپنے کسی دوست کو مثلا میں آج جاتا ہوں میری گاڑی کا پنچھر ہو جاتا ہے آفس میں مجھے ڈانٹ پڑتی ہے میں اپنے کسی دوست کو فون کرتا ہوں وہ میرا فون نہیں اٹھا تھا تو اب جو گروت مائنڈ شیٹ والا بندہ ہے اس کی تو ایک ملک بات کریں گے جو فکس مائنڈ شیٹ والا ہے وہ یہ تمام کمپلین کرے گا کہ میرا فتین خراب ہے میری تو قسمتی خراب ہے میرے اپنے دوست ہیں دیکھو کتنا قریب دوست ہیں اتنا تک نہیں گوارہ کیا کہ جو ہے میرا فون اٹھا لے اور مجھ سے بات کر لے اور یہ ہے اور وہ ہے فلانا ہے اور در ہینڈ سیم سیچویشن والاں کہے گا کہ نہیں یار ایک بیڈ ڈے کل ٹومارو میں اس کو امپروف کر لوں گا بوس کا موڈ ہے بوس کی بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے میرا دوست ہے فون چارجر پہ لگایا ہوا ہوگا کوئی اس کو کام ہوگا کوئی اس طریقے کی کوئی اس کا مسئلہ ہوگا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طریقے کی کوئی بات ہو کوئی مجھے اثر نہیں نیکیٹیو نہیں سکتا ہے دوستو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ زندگی کی کتنی ایک اہم ڈائریکشن ہے جو سوچ کا جو دھارہ ہے جو مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے فکس اور گروت کا اس کو میں اور مزید آگے بڑھاتا ہوں کہ مثلا گروت مائنڈ سیٹ والے کا اگر ریزرڈ کوئی خراب آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اگلے سال محنت کروں وہ اس سے اچھا میں جو ہے ریزرڈ لے کیا ہوں گا اور دوستو ایک بڑی اچھی ایک سروے جو اس کتاب میں پتا چلتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری ویڈیو کا سم اپ ہوئی ہے اگر آپ اس کو دھیان سے ذرا سنیں وہ کہتے ہیں کہ ہارگ کونگ یونیورسٹی میں موسٹلی جو تعلیم ہیں وہ انگلیش میں دی جاتی ہے اور وہاں کچھ لوگوں کو انگلیش آتی ہے کچھ لوگوں کو نہیں آتی ہے اور جو ٹیچنگ کا طریقہ کارہ زیادہ تر انگلیش ہے مختلف بیک گراؤنڈ سے لوگ مہا پر آئے ہیں یونیورسٹی کے جو ڈین تھے اور جو بڑے تھے انہوں نے سوچا کہ نیاریس پسلے کا کچھ حل ہونا چاہیے انہوں نے ایک آفر کی تمام لوگوں کے کہ آپ بغیر فیز دیئے ہوئے آپ کی انگلیش امپرویمنٹ کی فری کلاسز لے سکتے ہیں آپ کو ہمیں دی جائیں گی اور فری میں آپ اپنا نام ریجسٹر کرانے اور سٹین ڈیٹ پہ جو ہے جو یہ کلاسز سٹارٹ ہوں گی اور آپ اپنے انگلیش امپرویمنٹ کر لیں اور آپ کی پروگرس میں اضافہ ہو جائے گا دلچپ صورتحال یہ کتاب میں لکھا ہے کہ جب دیکھنے میں آئی کہ جن لوگوں کا فکس مائنڈ سیٹ تھا انہوں نے فری کلاسز لینے اور دور کی باتیں اپنے ریجسٹرشن کرانے کو بھی اس کا بھی نہیں سمجھا کہ نہیں یا ریجسٹرشن نہیں کراتے فری کلاسز سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا کیوں ہمیں اس کو ریجسٹرشن کرانے یہ کس کا تھا فکس مائنڈ سیٹ لوگوں کا وہ تھا کہ ان چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے ویرس اور در آدھر ہینڈ جو دوسرے جو جو ہمارے گروت مائنڈ سیٹ کی لوگ تھے انہوں نے بہت آگے بڑھ کے اس چیز کو اپنا ٹائم کو منیج کیا اپنا ٹائم کو شیڈول کو وہ کیا اپنی دوسری جو تو فری ہاتھیں وہ کیا انہوں نے کہا میں لوں گا یہ دوستو ایک بڑی انہوں نے وہ کلاس لیا اور اپنے آپ کو امپرویمنٹ کیا یہ ایک بڑی کلاسک مثال ہے ان لوگوں کی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ فری کلاسیز جو ہے جو آپ کی جو یونیورسٹی آنگ کونگ ہے وہ آفر کر رہی ہے آپ کو فیسیلیٹیز دے رہی ہے آپ کو سارا کچھ وہ کر رہی ہے اس چیز کو بھی انہوں نے وہ نہیں سمجھا اور جو گروت والے تھے انہوں نے کہا نہیں یہ اس کو ہمیں لینا ہے اور ہم اس کو لے کے اور انہوں نے اس چیز کو کلاس کو لیا دیکھ لیں دوستو اب یہ آپ جانتے ہیں کہ فکش مائنڈ شیٹ کتنا خطرناک اور آپسکل ہے اور یہ آپ کی شکس کو کس طریقے رہو سکتے ہیں یہ اس کتاب کا پوائنٹ نہیں ہے آپ اپنی لائف کے ہر ایریو کو انیلائز کریں صرف انگلیش پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ آپ کے سوچنے کا طریقہ اور آپ کی لائف پہ اس کا کتنا افیکٹ ڈالتا ہے یعنی آپ کی تھوڑ جو ہے پروسیس آپ کی لائف پہ کتنا اثر کرتی ہے اور آپ اپنے گروت مائنڈ شینڈ میں رہیں گے تو آپ زندگی میں آگے بڑھتے جائیں گے اگر آپ دراصل اس چیز کو اس کتاب سے سیکھنے کی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح اس طریقے سے کچھ بچپن میں ان کی ٹراما اور ٹریجیڈیز اور کچھ اس طریقے سے لیمٹنگ بلیو ہوتے ہیں کہ وہ ساری زندگی چل جاتے ہیں اور فکس ہو جاتے ہیں دوستو ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں مائنڈ اللہ تعالی نے فکس اور آپ کا جو گروت بنایا یا آپ خود اس چیز پر کام کر سکتی سب سے بڑا جو کتاب کا اس کا جو ایک جو پہلو میری نظر میں آیا وہ یہی والی باتیں زندگی میں کہیں سٹک ہو رہے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں مائنڈ سائنس کا ایک چھوٹے سا تعلقین مہونے کی لحاظ سے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا پیورلی تعلق آپ کے مائنڈ سیٹ سے ہے ان دیر آر ٹو مائنڈ سیٹ ونیز دا فکس انہیز دا گروت اس ویڈیو کو جسٹ ایٹ ٹیپ آف آئی بر دینے کی میں نے کوشش کی کہ آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو سمجھے کہ یہ کس طرح بنتا بگڑتا ہے اور گروت کتنا خطر گروت کتنا اچھا ہے اور فکس مائنڈ سیٹ کتنا خطرناک ہے آپ لوگوں کو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو پلیز دو فری اور میرے جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں جو ہے آپ میرے سے سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں اس کا بتاؤں گا کہ یہ کس طریقے کیس کی ایکسرسائز ہے اور کیسے اس کو امپروف کر کے اپنی زندگی سے نکل جا سکتا ہے تو پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل اور پریس دو بیل آئیکن اپنا اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال لگیں خود بھی خوش رہیں کوشش کیجئے کہ خود دوسرے بھی آپ کی وجہ دیکھو تیکیو ویری مچ پا واتشنگ